یوٹیوب چینل ڈاکٹر این افلا پر آپ کو خوش آمدید آرٹیکل تیرہ سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پچھلی ویڈیوز میں کانسٹیٹیشن آ پاکستان کا تعرف اور آرٹیکل ٹویلیف تک ہم نے ڈسٹرس کی تھی سٹیڈی ریسرچ کے ساتھ اسی ویڈیو سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے آرٹیکل تیرہ سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں اپنا تعرف کرا دوں کہ میرا نام ہے اورنگزپ اور کراچی سٹی میں اور پورے پاکستان میں میں پریکٹس کرتا ہوں ریگولر اور یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد آپ کو قانونی رینوائی فرام کرنا قانون کے متعلق آپ کو آگئی فرام کرنا میرا پنیادی مقصد ہے اسی چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی چینل ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ میرا ریوارڈ ہے اور دوسروں کے ساتھ شیئر اس لیے کریں کہ یہ آپ کے لیے نہ صرف صدقہ جاریہ ہوگا بلکہ دوسروں کے لیے رینوائی ثابت ہوگا اسی یوٹیوب چینل پر آپ کو مختلف قوانین کے متعلق ویڈیوز ملیں گی جن میں کانسٹیٹویشن پیٹیشن سیویل کرمنل این آئر سی سرویسز اور دیگر قوانین کے متعلق آپ کو ویڈیوز بہ آسانی محصول ہوں گی تو اسٹارٹ کرتے ہیں آرٹیکل تھرٹین مطلب دو بار سزا نہیں دی جا سکتی اس کے خلاف تافز اور اپنے خلاف اس آرٹیکل کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی ڈیفنیشن پڑھنی پڑے گی کہ نو پرسن مطلب کسی بھی شخص کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں برابر میں میں نے لکھ دیا ہے سی آر پی سی سیکشن فور زیرو تھری کوٹ آف کرمنل پروسیجر سیکشن چار زیرو چار سو تین میں بھی بیان کیا گیا ہے تحفظ فورام کیا گیا ہے کہ سیم اسی آرٹیکل کے تحت سب آرٹیکل اے شل بی پروسیکیوٹڈ اور پنشڈ فار دی سیم آفنس فور مور دین ونس کہ کسی بھی شخص کو سزا یا اس کے خلاف مقدمہ نہیں دیا جائے گا ایک ہی مقدمے میں ایک بار سے زیادہ اور بی کہ اگر کسی جرم کا مجرم ہوتا ہے کہ اس کو دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا کہ وہ اپنے خلاف بیان دے یا اپنے خلاف گوائی دے یہاں پر اس آرٹیکل سے مماسلت رکھتا ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں آرٹیکل تھری سکسٹی فور کنفیکشن کہ آرٹیکل تین سو چو سٹھ میں بیان کیا گیا ہے سوری سیکشن تین سو چو سٹھ سی آر پی سی میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اپنے خلاف بیان نہیں دے گا یا اپنے خلاف بیان نہیں دلوایا جائے گا اس آرٹیکل کو سمپل سے ہمیں سمجھنے کی یہاں پر ضرورت ہے کہ کسی بھی شخص نے اگر جرم کیا ہو تو ایک مرتبہ اس کو اگر سزا دی گئی ہے تو دو بار اس کو سزا نہیں دی جا سکتی اور اس کے علاوہ کہ اگر کوئی شخص کسی جرم کا مجرم بنتا ہے تو اس مجرم کو اپنے خلاف گوائی کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا یہ آرٹیکلز کانسٹریڈیشن آ پاکستان کے اگر کوئی سیلیبرس دیا جاتا ہے ریلوے یا کسی پی لا آفیسر پوسٹ کے لیے تو اس میں اکثر حقات آتے رہتے ہیں یہاں پر آپ ماما صلحت بھی دیکھ سکتے ہیں آرٹیکل تیرہ میں جو کہ میں نے بیان کی ہوئی ہے سیکشن چار سو تین سی آر پی سی اور تین سو چونزر سی آر پی سی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ ہائلیٹ کیا ہوا ہے میں نے اس کو بڑھتے ہیں آگے مزید آرٹیکل فورٹین کی جانب آرٹیکل تیرہ انوائیولیبیلیٹی آف ڈگنیٹی آف مین ایٹسٹرہ تقدس ڈگنیٹی مطلب تقدس انوائیولیبیلیٹی مطلب کسی بھی انسان کی تقدس کی خلاف ورزی یا اس کی عزت مجرور نہیں کی جائے گی سب آرٹیکل ون ڈگنیٹی آف مین کسی بھی شخص کی عزت انڈ سبجیکٹ کانون کہتے دا پریویسی آف ہوم گھر کی جو ایک پریویسی ہو شل بی انوائیولیبل تو وہ ختم نہیں کی جا سکتی اس کا تقدس پامال کرنا ایک جرم ہوگا اب یہاں پر آرٹیکل فورٹین سے مطلق مجھے ایک سمپل سی مثال آ رہی ہے شاید آپ کو صحیح لگیا گل لیکن میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ امران خان کے زمان پار کے گھر کی لاہور میں جب امران خان صاحب اسلام آباد پہنچے تو ان کے گھر پر آپریشن کر کے اور ان کی دا پریویسی آف ہوم جو ان کے گھر کی ہے کہ پریویسی کو مجروع کیا گیا تو یہ آرٹیکل فورٹین کے زمرے میں فعل کرتا ہے آیا یہ جو آپریشن کیا گیا یہ صحیح یا غلط اس کو میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہتا لیکن جو ایک یہاں پر مثال بنتی ہے کہ امران خان کے جانے کے بعد جو گھر پر آپریشن کیا گیا دا پریویسی ہوم کو متاثر کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹیکل فورٹین میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کی عزت اس کے تقدس کو مجروع نہیں کیا جائے گا سب آرٹیکل ٹو نو پرسنچل بھی سبجیکٹ ایٹ ٹو ٹورچر کسی بھی شخص کو تشدد نہیں کیا جائے گا فور دی پرپس آف ایکسریکٹنگ ایویڈنس شوائد ثبوت یا گوائی حاصل کرنے کے لئے کسی بھی شخص پر تشدد نہیں کیا جا سکتا اس آرٹیکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ ایک انسانی عظمت کو تحفظ فرام کیا گیا ہے بڑھتے ہیں آگے مزید آرٹیکل ففٹین فریڈم آف مومنٹ منتقلی یا فر آپ یوں کہ سکتے ہیں کہ کسی ایک شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا تحفظ یا پھر آزادی ایٹ سیٹرہ ایٹ سیٹرہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیان کیا گیا ہے کہ ایٹ سیٹرہ کا ایک مقصد نکل دائے کہ اگر کسی بھی شخص کو اس طرح کے معاملات اگر آڑے آجاتے ایک حق ہوگا کہ وہ موجود رہے اور اس کے علاوہ اگر کسی ریزنیبل ریسٹرکشن مطلب جائز تحفظات بنائے گئے ہیں قانون کے تحت ان دی پبلک انٹریسٹ جو کے عمامی مفاد کے حق میں ہوں انٹر انڈ موف فریلی تھرو آؤٹ پاکستان کہ پاکستان میں یا پھر پاکستان کے کسی بھی شہر میں یا کسی بھی جگہ پر آزانہ نکلو حرکت کر سکتا ہے اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہائش اور وہاں پر آباد ہو سکتا ہے یہاں پر جو ایک تصب یا پھر ایک ریسزم کا اگر زمرہ آتا ہے کہ کسی شخص کو یہ یہاں پر میں ایک شوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے سندھ کے لوگوں کو کراچی شہر میں جب وہ آتے ہیں یا پھر پنجاب کے شہر میں جاتے ہیں یا کسی بھی کیپی کے شہر میں خاص کر گلگل بلتستان یا کسی اور صوبے میں جب وہ ہو حالانکہ کراچی سندھ صوبے کا ایک شہر کراچی سٹی لیکن تاثب اتنا فیل آیا گیا ہے کہ لوگوں کو ایک تانہ دیا جاتا ہے جس سے ان کے جذبات مجروع ہوتے ہیں برحال تو اس طرح کہ جو اگر حرکات یا الزامات یا اس طرح جو بھی ایک کوشش کی جائے گی اس کو اس آرٹیکل کے تحت ممانت دے مزید آگے بڑھتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص آرٹیکل پر ہم مزید بیس کریں دسکشن کریں یا اس کو سمجھ نہیں کی ضرورت ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر طریقے ہر ایک شہری کا یہ قانونی حق ہے کہ وہ امن کے ساتھ کسی بھی جگہ پر یا کسی بھی مجموع جتے کا حصہ بنے اور اس کے علاوہ اگر کوئی قانون نفس کیا جاتا ہے جو کہ عوامی مفاد کے حق میں ہو تو اس صورت میں پھر یہ حق ختم ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکشن اطلاق ہو جاتا ہے جس میں جتے یا لوگوں کے جمع ہونے پر پاوندی لگا دی جاتی ہے اور اس کی تازی مثال تحریک انصاف کے خلاف ایک سیکشن ایک سو چوالیز کا نافذ ہونا یا پھر ہم نے اکثر رکھا دیکھا ہے کہ کراچی شہر میں سیکشن چار ایک سو چوالیز کا نفاذ ہوتا ہے یا اسلام آباد میں خاص کر کے آئے دن جب کوئی خاص مومنٹ ہوتی ہے جس میں بیرون ممالک سے ہمارے جب میمان آتے ہیں تو ان کو تحفظ فرام کرنے کے لیے سیکشن ایک سو چوالیز کا اطلاق کر دیا جاتا ہے جس میں اسلحہ اٹھانا یا دیگر قوانین کی پھر پابندی نافذ کی جاتی ہے تو برحال فریڈم آف اسیمبلی مطلب جتھا بنانا یا کسی مجموع کا حصہ بننے کی آزاد دی اگر آپ کسی بھی شہر میں پاکستان کے اگر اعتجاز کرنا چاہیں امن کے ساتھ تو یہ آپ کا مکمل حق ہے اور اگر آپ کا حق مجروح ہوتا ہے تو آپ آرٹیکل سورہ کو نافذ کروانے کے لئے عدالت ہائی کورٹ میں یا پھر سپریم کورٹ میں آپ پیٹیشن داخل کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ ہائی کورٹ میں داخل کریں گے کیونکہ ہائی کورٹ ایک کانسٹیٹیشن فورم ہے اور اس کی جو فرسٹ ریمیڈی ہے وہ آرٹیکل 199 ہے جس کا اطلاق ہائی کورٹ ہی کرواتی ہے اور سپریم کورٹ بھی ہائی کورٹ کے ذریعے ہی اس پر عمل درامت کرواتی ہے تو برحال آرٹیکل 199 کے تحت جب آپ فریڈم آف مومنٹ اگر آپ کے نکل و حرکت کے وہ متاثر کیا جاتا ہے یا فریڈم آف اسیمبلی کو مجروح کیا جاتا ہے یا دیگر جو فریڈم میں آپ کو آزاد دی ہیں وہ حقوق اگر آپ سے شینے جاتے ہیں تو آپ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں پیٹیشن داخل کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں آگے مزید آرٹیکل 17 کی جانب آرٹیکل 17 Freedom آف Association Every citizen shall have the right to form associations مجھے میں معذرت چاہتا ہوں کہ association کا مجھے کوئی خاص لفظ نہیں مل رہا اردو میں جس وجہ سے میں اس کو association ہی پڑھ رہا ہوں اور جہا جتے یا ایک گروپ بنانا اس طرح کی ہوں کہ برحال اس کو جب ہم پڑھیں گے تو یہ مزید کلیر ہو جائے گا کہ ہر ایک شہری کا حق ہوگا اختیار ہوگا کہ فارم associations are unions کہ وہ ایک جماعت بنائے یا پھر association کے معنی ہوں کہ جماعت بنانا یا اس طرح کہ کوئی ملتے جلتے کوئی انتظامات کرنا یا یونین بنانا اگر کوئی پابندی نافذ کی جاتی ہے قانون کے مفاد کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو کہ ریاست پاکستان کے آزادی عزت یا عوامی آمن امان یا مورلٹی کے سیونٹین پھر ختم ہو جائے سب ارٹیکل ٹو ایوری سیٹیزن ہر ایک شہری جو کہ ریاست پاکستان کو خدمات سر انجام نہیں دی رہا مطلب ملازمت نہیں رکھتا کہ اس کو حق ہوگا کہ وہ ایک بنائے آر بی ایمبر آف پولیٹیکل پارٹی کہ وہ ایک سیاسی جماعت بنائے یا پھر اس کا حصہ بنے سبجیک to any reasonable restrictions کہ اگر اس پر کوئی ممانت نہیں ہوتی imposed by law قانون کے تحت in the interest of the sovereignty آزاد پاکستان کے اور پاکستان یا پاکستان کی خود مختیاری آزاد عزت and such law shall provide that where the federal government declare that any political formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to supreme court whose decision on such reference shall be final کہ اگر وفا کی حکومت سمجھتی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت جو کہ پرتش حدد یا پھر اس طرح کے اقدامات میں ملوث پندرہ دن کے اندر جب اس کو ڈکلیئر کیا جائے گا تو سپریم court کو ایک reference بھیجے گی جو کہ final مطلب آخری تصور ہوگا اگر سپریم court کسی بھی سیاسی جماعت کو ریاست کے خلاف یا اس طرح کے اقدامات میں ملوث پاتی ہے تو اس کو پابند لگا سکتی ہے یا اس طرح کے اقدامات کو تقویت دے سکتی ہے جو کہ وفا کی حکومت کی جانب سے ریفرنس میں بنا کر بھیجے گئے ہوں سب آرٹیکل تری ایوری پولیٹیکل پارٹیشل اکاؤنٹ فار در سورس آف ایس فنڈ ان اکارڈنس بت لا ہر ایک سیاسی جماعت اپنے ذرائع انکم کا قانون کے تحت حساب دے گی اسی آرٹیکل کے تحت آج کل جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ممنوع فنڈنگ کے جو کیسز چل رہے ہیں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پی ایم ایلین اور دیگر سیاسی مذہبی جماعت خلاف تو اسی آرٹیکل کے تحت آئی کوڈ اور الیکشن کمیشن آپ پاکستان یا دیگر متعلق ادارے اقدامات کر رہے ہیں بڑھتے ہیں آگے آرٹیکل ایٹین کی جانب آرٹیکل اٹھارہ فریڈم آف ٹریڈ بزنس آر پروفیشن بیوپار کی آزادی بزنس یا پھر کوئی بھی کام کرنے کی آزادی سبجیکٹ سچ کوالیفکیشن اگر کوئی کوالیفکیشن پر پورا اتر رہا ہو ضروریات جو کہ مانگی گئی ہیں ایس اینی جو کوئی بھی ہوں ایس میں بھی پریسکرائب جو کہ بیان کی جائیں بائی لا کانون کے تحت ایوری سیٹیزن چل ہے ایوری ایٹر اپان اینی لا فل پروفیشن کہ وہ کانون کے تحت کسی بھی پروفیشن میں داخل ہو سکتے یا پروفیشن کر سکتے اور اکیوپیشن یا کسی بھی اگر دندہ کروبار ملازمت ان ٹو کنڈکٹ اینی لا فل ٹریڈ آر بیزنس یا پھر کوئی بھی دندہ کروبار کرنے کی وہ کوشش کریں تو اُن کو اکتیار ہوگا کہ اس آرٹیکل کے تحت ممانت نہیں ہوگی ای دی ریگولیشن آف اینی ٹریڈ آر پروفیشن بائی لائسنس سنگ سسٹم کہ جو کہ اگر کوئی بھی ٹریڈ بیوپار آر پروفیشن یا پھر کاروبار یا ملازمت جو کہ لائسنس سنگ سسٹم کتے تو اس آرٹیکل کا اطلاق نہیں ہوگا بی دی ریگولیشن آف ٹریڈ کامرس آر انڈس ٹری آر انڈس دیارن کہ فری کامپیٹیشن جس میں کامپیٹیشن کا ماحول پیدا کیا جائے گا جس میں ٹریڈ کامرس اور انڈس ٹری کے درمیان آر بائی کارپوریشن کنٹرول بائی ایی سچ گورنمنٹ آف اینی ٹریڈ وزنیس انڈس آر سرویس تو دی ایکس کلیوشن کمپیٹ آر پارشل آف آدھر پرسنز کہ جو وفا کی سوبائی یا متل کا دیگر حکومت کی جانب سے کسی بھی ادارے کاروبار یا پھر اس طرح کے اقدامات کی کوشش کی جائے تو اس پر ایسا آرٹیکل کا اطلاق نہیں ہوگا آرٹیکل فورٹین فریڈم آف سپیچ آزادی ایزار رائے یہ اتنا اہم آرٹیکل ہے کہ میں اس پر کم سے کم دو سے تین منٹ تک بات کرنے جا رہا اور یہ میرا پسندیدہ آرٹیکل ہے آرٹیکل نائنٹین فریڈم آف سپیچ آزادی ایزار رائے کا حق ایوری سٹیزن ہر ایک شہری چاہے وہ کوئی بھی شہری ہو پاکستان کا اس کو یہ حق ہوگا کہ آزادی ایزار رائے کا حق ہوگا اور اظہار کا مطلب آزادی ایزار رائے آزادی ایزار رائے کا حق ہوگا اور ایزار رائے سٹیزن اس کے ساتھ ساتھ فریڈم آف پریس مطلب پبلیکیشن جو کہ نیوز پرنٹ یا پھر الیکٹرونک میڈیا ہو سبجیک تو اینی ریزنابل ریسٹرکشن اگر کوئی قانون کے تحت ممانت کی جاتی ہے تو ان دی انٹریسٹ آف گلوری آف اسلام اسلام کے جو کہ اگر برخلاف ہو آر دی انٹیگریٹی یا پھر پاکستان کے عزت کے خلاف سیکیورٹی آر ڈیفینس آف پاکستان آر اینی پارٹ دی آف یا پھر اس طرح کے اقدام آت کے اگر خلاف ہو فرینڈلی ریلیشن جو گیر ملکی ریاستوں کے ساتھ تعلقات کو مجروع کرنے کی اگر کوشش کی جائے تو اس پر پابندیوں کی ممانت ہوگی پبلک آرڈر عوامی آمن آمان کے خلاف دی سینسی آر مورالیٹی آر ان ریلیشن ٹو کنٹیمٹ آف کوٹ توہین عدالت کے اگر زمرے میں آتی ہے تو کمیشن آف آر انسائٹ منٹ این آف انس یا پھر جس میں اگر کوئی جرم کے متعلق تقویت دی جائے اب آزادی ازاری رائے سے مراد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بولنے کا حق ہے آپ بلکل سوشل میڈیا الیکٹرون کے پرنٹ میڈیا یا کسی بھی جگہ پر آپ اگر بات کرنا چاہے تو آپ کو آزادی ازاری رائے ہے آئین پاکستان کے تحت اگر آپ ٹویٹر فیس بوک یا جو بھی سوشل میڈیا آویلیبل ہو یوٹیوب یا کوئی بھی اگر آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جن کے نام مجھے نہیں ہی آرہے اگر نیوز چینل کسی بھی نیوز چینل میں نام نہیں لینا چاہتا جت پر آپ بیٹھ کر ویب چینل یا جو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اسی آئیٹیکل کہتے ہیں تو مجھے فریڈم آف سپیچ کا بھی حق ہے کہ میں تنقید کروں آزاد ازار رائے کروں تو یہ میرا پورا پورا حق ہے برخلاف اس کے کہ اسلام سیکیورٹی ڈیفینس پاکستان کے یا بیرون ممالک کے ریاستوں کے تعلقات پاکستان کے پبلک آرڈر یا ڈیسنسی مورالیٹی کے خلاف یا تو ادوین عدالت تو اس طرح آرٹیکل کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ آپ کو باقاعدہ تقویت بخشتا ہے اس آرٹیکل کے تحت آپ کسی بھی شخص یا ادارے جو کہ عوامی عوضہ رکھتا ہو یا عوامی دپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کا صوبائی وفاقی یا لوکل گورنمنٹ یا کوئی بھی اطارہ اس کے خلاف آپ آزادی ازار رائے کا حق مکمل رکھتے ہیں سوائے آپ اس کے اگر انٹیگریٹی سیکیورٹی ڈیفینس یا اس طرح کے اقدامات کے خلاف آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر آزادی ازار رائے کے ذریعے تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں اور اس کا تحفظ آرٹیکل انیس آپ کا ہائی کورٹ کو ایک اختیار ہے کہ اس کا تحفظ کر سکتی آئین پاکستان کے تحت مزید اگر آپ اس کے متعلق مثال اگزیمپلز وغیرہ یا کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ میں اس کو مزید بہتر سے ملومات کا حق Every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance subject regulation and reasonable restrictions imposed by law Every citizen ہر ایک شہری چاہے وہ کوئی بھی شہری ہو کسی بھی شہر سے لارکانا Lahore Kweeta Karachi Gilgat Baltistan یا کسی بھی شہر سے shall have the right اس کو یہ اختیار ہوگا کہ access to information معلومات کو حاصل کرنا اس کا حق ہوگا in all matters جو کہ of public importance عوامی مفادات کے یا عوامی subject to regulations اگر وہاں پر کوئی regulations and reasonable restrictions ایک پابند دی تو اس کے خلاف جو کہ قانون ممانت کرتا ہے تو اس کے خلاف آپ نہیں کر سکتے otherwise آپ right information ہے اب right information سے مراد میں آپ کو سمجھانے کی یہاں پر کوشش کرتا ہوں کہ دو چار مثال دیکھ دیکھیں کہ right information کے تحت میرے اس کے ساتھ مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ regulation and reasonable restrictions سے مراد کہ اب مثال کے طور پر ایک nuclear پاکستان پاکستان کے ایٹمی احساسے ہو گئے تو اس کے خلاف اگر کوئی information کے لیے خط لکھے تو یہ بالکل غلط ہوگا کیونکہ یہ پھر پاکستان کے مفادات کے خلاف ہو جائے گا اور پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی بھی ایسا اقدام ممانت ہے چاہے وہ کوئی بھی اقدام ہو یا پھر کوئی اگر کہے کہ پاکستان کے ایٹمی احساسوں کی تنصیبات یا اس طرح کی حرکات کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ نہ صرف ایک جرم ہوگا بلکہ وہ نہ صرف وہ ایک غلط ہوگا بلکہ جرم کی حد تک بھی ہو سکتا ہے تو برحال رائٹ انفرمیشن کو یا غلط استعمال کرنے سے بہتر ہے آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں جس میں اگر آپ چاہیں تو کسی ادارے کی آڈٹ آڈٹ بھی کروانے کے لیے پیٹیشن داخل کر سکتے کہ آپ کو انفرمیشن دی جائے جو متعلق ادارہ جس کو بجٹ دی گئی پاکستان کے عوام کی جیب سے ایک چیکر کی جانب سے پھر آپ پیٹیشن داخل کر سکتے اس میں آپ پاکستان آرمی کے اگر کسی بھی ایسے چینل کے انفرمیشن آپ لینا چاہیں جس کی اجازت دی گئی ہو تو پھر وہ بلکل صحیح ہوگا ورنہ پھر آپ غلط یا مس یوز نہیں کر سکتے اور اس میں پھر آپ یہ کہیں کہ آپ کو قانونی تحفظ تو وہ غلط ہو جائے گا اور یہاں پر ریگولیشن اور ریزنیبل ریسٹکشن جو کہ قانون کے تیز نافذ کی گئی ہیں تو اس کا اطلاق ہوگا مزید اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکس کریں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ ہم اس کو مزید کلیر کر سکیں اور یہاں پر اس ویڈیو کو وائنڈ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا اکھیل رکھیں پاکستان زندہ بات